ہشمت ڈینٹل کالیج جو تھا میڈیکل کالیج وہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا دوہزار سترہ اٹھارہ سیشن میں لیکن معاملہ یہ ہوا کہ عدلیہ کے جانب جو ہے اس کے ڈینٹل کالیج کے خلاف جو ہے ایک رپورٹ آئی تھی کہ اس کو سیل کر دی جائے اور وہ سیل ہو گیا اور انہوں نے جو تقریباً میڈیکل کالیج آئی ہے اور اس طرح کے تقریباً ستر سے اسی طلبہ طالبات ایسے ہیں جن کے کروڑوں پہ کل ٹوٹل مالیت کے جو وہ ڈوب گئی ہوئی ہے اس حوالے سے ان بچی کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کا اس وقت کیا مطالبہ ہے میرا مطالبہ ہے چیف جسٹیس سے کہ مجھے میری اماؤنٹ واپس زلوائی جائے تاکہ میری بچی کا ایک سال تو پہلے ضائع ہو گیا اور باقی اس کی زندگی کے سال ضائع ہونے سے بچ جائیں دوہزار سترہ اٹھارہ سیشن کے لیے جلال پور جٹاں گجرات میڈیکل کالیج میں سیف اللہ کارڈینیٹر نے مجھے فون کیا تھا میڈم ڈاکٹر تہسینہ زفر اور ڈاکٹر عثمان اختر نے ہمارا انٹرویو بچی کا لیا ایڈمیشن لیٹر دیا اور اس کے بعد چار اپریل دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کالیج کو بلیک لسٹ کر دیا بین کر دیا دوہزار سولہ سترہ کے بچوں کو تو ایڈر میڈیکل کالیجز میں بھیج دیا ہے لیکن دوہزار سترہ اٹھارہ کے بچوں کی فیصیں لے کے پورا ایڈمنیسٹریشن سجاد ڈار اس کی بہن رکشندہ بانو یہ سب کے سو سب لوگ بھاگ گئے ہیں انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں ہم لوگ فون کرتے ہیں ماں باپ ہم لوگ جاتے ہیں کالیج کے چکر لگا لگا کے ہزاروں روپے قرائے لگا کے پہنچتے ہیں لیکن وہاں پہ ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوتی کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اللہ کے سوا میری دو بچیاں ہیں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں ڈوب گئے ہیں اور اس وقت یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ واپس دلائے جائیں جی